اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے شب قدر کی رات اور اس کی اہمیت اور فضیلت تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ویور میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر احادیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں فرشتے روح قدس جبرائیر علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے اور اسی سلسلے میں ایک اور احادیث ہے ہم نے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم نے صفیان بن قیئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یاد کیا تھا اور یہ روایت انہوں نے زہری سے سن کے یاد کی تھی ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور جو لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو پیارے بھائیوں اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر لیلت القدر کی رات بہت اہمیت اور فضیرن رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آپ کو سنایا جو آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا السلام علیکم